کبب کو بتائے شہریوں کو قسطوں پر سستی گاڑیاں دینے کا لالچ دے کر لوٹنے والی ایک اور کمپنی منظریاں پر آگئی اسکری انویسٹمنٹ گروپ نے قسطوں پر گاڑیاں فراہم کرنے کا جانسہ دے کر ہزاروں افراد کو لوٹ لیا متاثرین صاحب کے لیے نیب آفیس پہنچ کے ہمارے نمائندہ راہیل سید وہاں موجود ہے ان سے جان لے دے جی راہیل بتائیے گاہ کیا معاملہ ہے یہ شہریوں کو سستی گھر موٹ سیکل اور گاڑیاں دے کر لوٹنے والے گروہ جو ہیں سرگرم ہیں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے سکینڈل اس حوالے سے سامنے آئے ہیں اسکری انویسٹمنٹ جنہوں نے جو ہے تقریبا ہزاروں لوگوں کو سستی گاڑیاں مکان دینے کے عوض جہاں سا دیا اور آپ جو ہیں ان کو لوٹ لیا گیا ہے یہاں پہ جو متاثرین موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں اور انہوں نے لڑکیاں اور لڑکے ہائر کی ہوتے ہیں وہ بلاتے ہیں اپنے دفتر میں اور یہ اس کے پاس ٹونٹی پرسنٹ ڈاؤن پیمٹ کسی بھی گاڑی کی اپنے پاس لیتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو دو گرنٹرز کرتے ہیں دو گرنٹرز کو میسی ایک کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں گورنمنٹ سرونٹ کا گرنٹر لے کے ہو پھر وہ بھی اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اسی طرح سے تقریباً چھے سے سات مہینے گزر جاتے ہیں اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں جی آپ کا جلی جو بوگس انہوں نے وہ دیا ہوئے ہے ایگریمنٹ اس کے مطابق اب آپ چھے مہینے انتظار کریں ڈیڑھ سار گزر گیا اور اس کے بعد پیسے جوانا رقم کسی کو بیس زار اگر کسی کی پانچ لاکھ ہے اس کو بیس زار دے دیا کسی کو تیس دے دیا اور توڑ توڑ کے رقم دی اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے نیب کو درخواست دیا نیب کے افثان کیا کہتے ہیں کہ تعاون کاری ہیں نیب بھائی جی بلکل نیب میں ہم نے اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں تقریبا ہم نے آج جو اپلیکیشنز جمع کروائی ہیں جب جا کے انویسٹیگیشن ہم نے کی ہے کہ کب سے یہ اپلیکیشنز ان کے خلاف آ رہی ہیں تو بتایا گیا ہے کہ دو سے تین ماہ ہو گئے ان کے خلاف اپلیکیشنز آتے ہوئے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اب ایک نیا ادارہ پاک میمن ایمپیکس کے نام سے بنا لیا ہے اور سیم کرائیٹریے کے تاتھ وہ گاڑیاں دے رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دو تین ماہ میں اگر ان پر کوئی ہارٹ ڈالا گیا ہوتا تو یہ مزید لوگوں کو نہ لوٹتے دیکھا ہم نے ان سے ان کی بات سنی جو متاثرین در موجود ہیں ان کا کہنا یہ کہ اسکری کا نام اسمال کیا جا رہا تھا اور نام اسمال کر کے لوگوں کے ساتھ فراوڈ کیا جا رہا تھا پیسے لے جاتے ہیں اور نئے نام سے دوبارہ انہوں نے ایک ادارہ کھولا ہے اور وہاں پر بھی لوگوں کے ساتھ فراوڈ کیا جا رہا ہے متاثرین نے یہ مطالبہ کیا نیب سے کہ اس کی تحقیقات کو بھی آگے بڑھائے جا اور جو مجزمان ہیں جو لوگوں کے ساتھ فراوڈ کرے ہیں ان کے خلاف جو ایسا کاروائی کر کے انہیں گرفتار بھی کیا جائے جی شکریہ راہیل سے گداب کا